بے شاہ اللہ تعالیٰ ان کی حسنوں کے سر بلند رکھے گا اب ایک دعا حضرت ذکریہ کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اولاد کی تمنا میں کی گئی ہے مگر کس قسم کی اولاد کی تمنا ہے کیوں ایسی تمنا کی گئی تھی اس کا پس منظر میں پہلے حضرت ذکریہ کی ایک دعا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں یہ دعا اپنی ایک الگ شان رکھتی ہے بڑا گہرہ اس میں درد ہے اور بہت سی زیادہ خدا تعالیٰ سے وفا کا اظہار ہے اور استقلال کا اظہار ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں استقلال کا اظہار ہے کاف ہا یا این سواد اس سے یہ آیت شروع ہوتی ہے سور مریم کی پہلی آیت ہے کاف ہا یا این سواد یہ وہ حروف ہیں جو حروف مقتات کہلاتے ہیں اور ان میں خدا تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے بعد دعا شروع اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہو ذکریہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اپنے ایک خاص بندے ذکریہ کے ساتھ تیرے رب کی رحمت کا ذکر کرنے لگے ہیں جب کوئی خاص اہم بات ہو تو تنہیدن اس سے پہلے متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو اب بہت عظیم شان ذکر ہونے والا ہے تو اس طرح قرآن کریم نے اس آیت کا انوان اس مضمون کا انوان باندھا ہے پہلے اپنی وہ صفات بیان فرمائی جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح فتو البیان میں یہ مذکور ہے کہ ام حانی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاف سے مراد کافن ہے یعنی خدا اپنے بندے کیلئے کافی ہے علیہ وسلم بکافن عبدہو میں یہی لفظ سے کافن پائے جاتا ہے کیا خدا اپنے بندے کیلئے کافی نہیں جس کی انگوٹکیں احمدی اکثر پہنے پھرتے ہیں تو پہلی بات تو کاف ہے کہ خدا سے مایوس ہونے کا کیا سوال ہے کیا وہ اپنے بندے کیلئے کافی نہیں پھر حیث مراد حادن ہے یعنی ہدایت دینے والا وہی ہے جو اپنے بندے کو ہدایت پر قائم رکھے تو رکھے ورنہ انسان اپنی طاقت سے ہدایت پر قائم نہیں رہا سکتا یا کا لفظ مخاطب کا ہے کہ اے خدا جو کافی ہے اور حادی ہے اور این سے مراد عالم یا علیم اور سواد سے مراد صادق ہے عالم ان معنوں میں کہ وہ یعنی اس لیے اس موقع پر اس کا استعمال ہوا ہے کہ خدا تعالی بہتر جانتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی اولاد مفید ہے یا نہیں ہے کیوں اولاد عطا فرماتا ہے کیوں نہیں کرتا اللہ تعالی بہتر نہیں فرماتا اور صادق ان معنوں میں کہ اگر وہ وعدہ کر لیں تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے خواب بظاہر اولاد کے پیدا ہونے کا کوئی امکان بھی باقی نہ ہو پس اس ان صفات اے راہی کے ذکر کے بعد فرمایا اب ہم تجھ سے اپنے ایک بہت ہی پیارے بندے ذکریہ کے ساتھ اپنے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہیں ازنادار اببہو نیدان خفیہ اس نے ہلکی ہلکی آواز میں جس طرح ایک آدمی کرہتا ہے اور گلے سے اور مو سے دردناک سی آوازیں نکلتی ہیں وہ بظاہر دوسرے آدمی کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی کوئی دردناک بات ہو رہی ہے تو اس حالت میں حضرت ذکریہ نے خدا سے ایک دعا مانگی اپنے رب سے ایک دعا مانگی وہ یہ تھی اے میرے اللہ میری کھڑیاں نرم پڑ چکی ہیں اور بڑھاپا میرے سر پر غالب آ گیا ہے اور اس طرح وہ بھڑک اٹھا ہے جس طرح آگ روشن ہو جاتی ہے اس طرح سفیدی سے میرے سر روشن ہو گیا ہے وَلَمَّكُمْ بِ دُعَيْكَ رَبِّ شَقِيَةً اے اللہ میری وفا کو دیکھ کہ اب تک میں اپنی دعا سے جو میں تیرے حضور کر رہا ہوں مایوس نہیں ہوا کتنی عظیم شان دعا ہے ایک بڑا آدمی جس کی ہڑیاں گل گئی ہوں جس میں پوری طرح کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی ہو اس کے بال سفید ہو چکے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہی آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَقَانَتِ مْرَاتِي آقِرًا فَحَبْلِ مِلَّذُنْكَ وَلِيَةً اے خدا صرف میں ہی کمزور نہیں ہوں میری بیوی بھی بانجھے اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے بچہ دینے کی کتنا عظیم توقع ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گی ایسی ایسی عظیم دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لئے محفوظ کی ہیں کہ اہدنِ الرَّاسِ مُستقیم کی دعا مانگنے کیلئے تو موجیں ہو گئیں جتنا مشکل رستا ہے اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے جب ہم انعام پانے والوں کی دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رستے آسان ہوئے کیسے تھے تو آپ سنیئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے مسید دعا کی میری ہڈیاں نرم پڑھ چکی ہیں میرا سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے وَلَمَكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَعَا اے اللہ آج تک میں تجھ سے تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا وَإِنِّي خُفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِيَ میں اپنے بات اپنے شریکے سے ڈر رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں ہم لوگوں سے کیا سلوک کریں گے وَقَانَتِ مِرَا تِي آخِرَنْ اور میری بیوی بانج ہے اس کا کوئی بچہ نہیں جو اس کے انگید آشت کر سکے اس کی لئے کھڑا ہو سکے اس کی حمایت کر سکے یہ تنہا اس دنیا میں رہ جائے گی فَحَبْلِ مِلَّدُنْكَ وَلِيَ مجھے اپنی جناب سے کوئی ولی کوئی دوست عطا فرماؤ اور ولی کی دعا نے اس کی نیکی کی دعا بھی ساتھی مانگ دی کیونکہ بد اولاد نیک لوگوں کی ولی نہیں ہوا کرتی کیسی فصاحت و بلاغت ہے حضرت زکریہ کی دعا واقعی ہے تو کہتے ہیں سنیری حرفوں سے لکھنے کے لائق مگر سنیری حرف کیا چیز ہیں جس دعا کو خدا نے اپنے کلام میں محفوظ کر لیا اس سے زیادہ روشن اور کوئی چیز کوئی روشنائی اس کو ہمیشہ کیلئے قائم نہیں رکھ سکتی پھر کہا یرے سنی ویرے سمن آل یعقوب کہ میں ایسی دعا چاہتا ہوں جو میرا اور آل یعقوب کا ورثہ پائے اور یہ ورثہ نیکیوں کا ورثہ تھا کوئی دنیاوی دولتوں کا ورثہ نہیں تھا وجعل ہو رب رضیعہ اور ایسا اس کو بنا جس سے تو راضی ہو جا اور جیسا کہ یہ دعا ظاہر ہے کہ یہ دعا یوں لگتا ہے کہ نامقبول ہو ہی نہیں سکتی جس طرح اس کا مضمون اٹھایا گیا ہے جس طرح اس کا آغاز کیا گیا ہے پڑھتے پڑھتے انسان کا دل یقین میں یقین میں ڈوب جاتا ہے انسان کا دل بے اختیار گواہ ہی دینے لگتا ہے کہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اس دعا کو نامنظور فرما دے چنانچہ اس کے مان بعد یہ نہیں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی بلکہ بے ساختہ جواب دیا ہے یا ذکریہ انہ نبشر و قبل غلام اے میرے بندے ذکریہ ہم تجھے ایک غلام کی خوشخبری دے رہے ہیں اسمہو یحیح اس کا نام یحیح ہوگا لم نجل لہو من قبل سمیع اس نام کی کوئی مثال اس سے پہلے دکھائی نہیں دیتی کبھی دنیا میں کبھی نے کسی نے اپنے بیٹے کا یہ نام نہیں رکھا جو آج ہم تمہیں دے رہے ہیں پس یہ ایک غیر معمولی بیٹا ہوگا اور بے مثال جیسا کہ خود ہوگا ویسے ہی اس کا نام ہوگا اسمہو یحیح اور اس کا نام یحیح ہے اب یحیح نام کا تو مطلب ہے زندہ رہنے والا یحیح نام کیوں رکھا گیا حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان کی شہادت کی بھی خوشخبری تھی حضرت یحیح شہید ہوئے ہیں اور شہادہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور لفظ ہی ان کے اوپر اطلاق پاتا ہے تم ان کو بے وقوفی سے مردہ سمجھ رہے ہو لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے بعض حکمتوں کے پیش نظر حضرت زکریہ کو جو اولاد سے محروم رکھا تھا ان حکمتوں کے پیش نظری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اولاد سے محروم رکھا گیا اور ان حکمتوں کا تقاضی یہ تھا کہ یہ سلسلہ آگے نہ چلے کیونکہ یہ سلسلہ تبدیل ہونے والا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان حکمتوں کو تبدیل تو نہیں فرمایا لیکن دعا کو پھر بھی قبول فرما لیا اور حضرت یہیہ کے متعلق فرمایا کہ وہ زندہ رہے گا یہاں زندگی کی یہ خوشخبری ہے کہ جب تک تو رہے گا تو اسے زندہ دیکھے گا جب تک تیری بیوی زندہ رہے گی وہ اس کو زندہ دیکھے گی اور تم دونوں کو اس بچے کی طرف سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا تم دونوں کی آنکھیں تھنڈی رہیں گے بعد میں ہم اسے وہ ہمیشکی کی زندگی عطا کریں گے جو شہادت کی ذریعہ عطا ہوتی ہے پس دعاوں پر اگر آپ غور کریں جو قرآن کریم میں محفوظ کی گئی ہیں تو عظیم الشان حکمتوں کے سمندر ہیں جو خوزوں میں بند کیے گئے ہیں اور دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں اور کس وجہ سے ہوتی ہیں وہ تمام باتیں وہ مسلحتیں بھی ان دعاؤں کے اندر مزمر ہیں چھپی ہوئی ہیں بظاہر نظر سے لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھا سکتی ہے پس وہ والدین جو اپنے لیے ایسی اولاد کی دعا کرتے ہیں کہ جو محض ایک طبی تقاضے کی دعا ہوا کرتی ہے کہ ہمیں بیٹا دے ہمیں بیٹا دے ہمیں بیٹا دے کیوں دے اس سے کوئی بحث نہیں ان کو ہوتی نیک ہو یا بد ہو اس سے ان کو کوئی بحث نہیں ہوتی وہ تو اپنے طبی تقاضے کی وجہ سے بس اس تمنا میں مر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بے اولاد مرے جاتے ہیں مگر اللہ تعالی نے جن انبیاء کی دعائیں ہمارے لیے محفوظ رکھی ہیں جن بزرگ خواتین کی دعائیں ہمارے لیے محفوظ فرمائی ہیں وہاں ہمیشہ ایسی اولاد کی تمنا کی گئی ہے جو نیک ہو جو خدا والی ہو جو بزرگوں کے ولی بننے کی اہلیت رکھتی ہو اور جو اپنے بزرگ والدین کی نیکیاں ورثے میں پانے والی ہو پس احمدیوں کو بھی جو اولاد کی نمو سے معروم ہیں اسی جذبے کے پیش نظر اسی سنت کے مطابق دعائیں کرنی چاہیئے اور ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سوا جو اولاد کی دعائیں سب مردود اور دنیا کے قصے ہیں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے Paulo 不行 سب مقا سب مقا سب م Peace سب في مکaud گزرگ سب top سب ملک